موجودہ دور میں پیٹ میں گیس کے شکایت، دل کا بوجل ہونا، پیٹ کا بھاری رہنا، سر میں در کے شکایت پیٹ کے گیس کی وجہ سے بہت زیادہ ہو رہی ہے ہر گھر میں دوسرا یا تیسرا بندہ کھانا کھانے کے بعد بوجل وحسوس کر رہا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ان عداد کے بارے میں بات کریں گے وہ کون سی عداد ہیں جن کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں گیس بدحضمی کی وجہ بنتی ہیں اور ان عداد کی وجہ سے کن بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان قدرتی غزاؤں کے بارے میں بات کریں گے جن کا استعمال اپنی زندگی میں کر کر بدحضمی اور گیس کی بیماری سے نجات پا سکتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مہویشت ریس ہے اور میں ایوان اسٹارٹک سنٹر میں ایس ای کلینیکل ڈائیٹیشن اور سکن ایکسپرٹ کام کر رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی سب سے پہلے تو میں ان عداد کے بارے میں بات کروں گی جو گیس کی اور بدحضمی کا باعث بنتی ہیں سب سے پہلے میں ان لوگوں کی بات کروں جو کولا ڈرینک سوڈا پیپسی یا جو بھی ایسے برینڈز ہیں جن میں بہت زیادہ گیس موجود ہوتی ہے اس کا استعمال بہت زیادہ اگر ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں تو ان کو گیس کی شکایت سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں ایسی طرح آپ کے موں میں گیس بھی آ رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کے ڈیجسٹر سسٹم جو آپ کے حازمہ نظام ہے اس میں گیس جمنا شروع ہو جاتی ہے یا بننا شروع ہو جاتی ہے تو وہ ایک ریزن ہو سکتا ہے آپ کے جسم میں یا پیٹ میں گیس کا بننے گا پھر وہ لوگ ہیں جو بہت تیز تیز کھانا کھاتے ہیں اسپیشلی وہ ورکنگ میل یا فی میل مرد عورت کی بات کروں جو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آفس میں وہ بہت جلدی جلدی اپنا کھانا ختم کرتے ہیں تو ان کو گیس اور بدحضمی کی شکایت سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ایک طریقہ ہے کھانا کھانے کا ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہلکہ ہلکہ چبا کے کھانا کھائیں تاکہ وہ اچھے سے حضم ہو لیکن وہ لوگ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں جو تیز تیز کھانا کھاتے ہیں تو وہ بھی پیٹ میں گیس کی شکایت کا اور بدحضمی کی شکایت کا باعث بن سکتا ہے پھر اگر میں ان لوگوں کی بات کروں جو بہت زیادہ جنگ فود لیتے ہیں یا میدے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں یا شگر کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں یا ان کی غزہ میں فروٹ سیلڈ سبزیاں یا پھل کا استعمال بہت کم ہوتا ہے تو ان کو بھی گیس کے شکایت رہتی ہے پھر اگر میں بات کروں وہ لوگ جو مٹاپے کی طرف جا رہے ہیں ان کو گیس کے شکایت سب سے زیادہ رہتی ہے کیونکہ ایک تو ان کا کھانا ٹھیک نہیں ہوتا اور ساتھ میں ان کی کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے کوئی ورزش نہیں ہے کوئی چلنا پھرنا نہیں ہے وہ لوگ جو کھانا کھانے کے فوراں بعد وارک کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی گیس کی شکایت کا باعث بن سکتا ہے تو وہ لوگ کوشش کریں کہ کھانا کھانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد یا گھنٹے کے بعد یا کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ووک یا ایکسرسائز کریں وہ لوگ جو اپنی غزاں میں پانی کا استعمال بہت کم رکھتے ہیں اور بہت مرچ مسالے والے فرائیڈ آئیٹمز باہر سے تلیوی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی بدحضمی کا باعث بن سکتا ہے آپ کے پیٹ میں گیس کی شکایت کا باعث بن سکتا ہے اور ساتھی آپ کے دل پر بوجھ بنا سکتا ہے اور اگر ہم اس کا بوقت علاج نہ کریں تو یہ بہت سی بیماریوں کی طرف لے کے جا سکتا ہے جیسے سٹمک آلسر ہو گیا ہے سٹمک کینسر ہو گیا ہے خدا نہ خاصتہ آپ ایسی بیماریوں کی بیماریوں کے شکار ہو سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ کانسٹیپیشن گیس کی وجہ سے رہتی ہے ان کو پائلز کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے پھر اگر ہم کبز کی بات کریں کانسٹیپیشن کی بات کریں تو وہ ایسی بہت زیادہ بیماریوں کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوتا ہے تو آئیے اب ہم ان قدرتی غزاؤں کی بارے میں بات کرتے ہیں جو پیٹ میں گیس اور بدحضمی کا قدرتی علاج ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان عداد کے بارے میں بات کریں گے جن کو آپ اپنا کر گیس اور بدحضمی سے نجات پاسکتے ہیں سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو ادرک بہت ہی اچھی چیز ہے جس کا استعمال ہر گھر میں ہوتا ہے ہر سالن میں استعمال ہوتا ہے لیکن ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مرچ مسالے ڈال دیتے ہیں اپنے کھانے میں جس کی وجہ سے ان کا جو اثر ہے یا ان کا جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے تو ادرک بہت ہی اچھی چیز ہے جیسے اگر آپ کسی شادی سے ہو کر آئے ہیں یا آپ نے کبھی کبھارے سے ہوتا ہے باہر کا کھانا کھا لیا ہے آپ کو بہت زیادہ بدحضمی ہو رہی ہے گیس ہو رہی ہے اسی وقت ادرک کا پانی ایک چمچ ادرک کا پانی نکال کر اس میں تھوڑا سا شہد کا استعمال کر تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ روزانہ بدحضمی اور گیس کی شکایت سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس کا مسئلہ آپ کو روزانہ درپیش ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ روزانہ ادرک کا کہوے استعمال کریں اور جیسے آدھکل سربیہ ہم کھانا کھانے کے بعد کہوے کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ادرک ضرور استعمال کریں دوسری غزہ کی اگر میں بات کروں تو سانف ہے جس کا ہم فنل کہتے ہیں انگلش میں وہ بھی بہت اچھی چیز ہے وہ آپ کے حازمے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے ساتھ میں آپ کے پیٹ کی گیس کو نکالتی ہے اور آپ کو کھانا حضم کرنے میں مدد دیتی ہے اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم سانف کا کیسے استعمال کریں میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ جیسے اب چائے بنا رہے ہیں چائے میں بھی سانف کا استعمال کر سکتے ہیں گرین ٹی بنا رہے ہیں سبس کیوہ کشمیری کیوہ کشمیری چائے جو بھی بنا رہے ہیں اس میں سانف کا استعمال ضرور کریں تاکہ گیس کی بیماری یا دل کے بوجل ہونے سے آپ کو نجات مل سکے پھر بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوہ نہیں پیتے یا چائے نہیں پیتے تو ان کو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ ایک سفوف بنا کے رکھ لیں جس میں آپ تھوڑی سی سانف لے لیں اس کا پاودر بنا لیں تھوڑی سی بادام لے لیں اس کا پاودر بنا لیں اس میں تھوڑی سی مشریہ ایڈ کر لیں تو یہ آپ کا ایک سفوف سا بن جائے گا جس کو ہر کھانے کے بعد آپ ایک چمچ استعمال کریں تو پیٹ میں گیس سے نجات مل سکتی آپ کو پھر اگر میں بات کروں ان لوگوں کی جو اپنی کھانے میں سلاد کا اور پھلوں کا استعمال نہیں کرتے یا اگر کرتے ہیں تو چھلکوں کے بغیر کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ پھلوں کا اور سبزوں کا استعمال ضرور کریں کچھ ایسی سبزیاں ہیں جو گیس کر رہی ہوتی ہیں کچھ ایسے پھل ہیں جن کی وجہ سے اگر آپ کھاتے ہیں تو وہ گیس کا باعث بنتی ہیں جیسے اگر میں بات کروں تو کچھ لوگوں کو دالوں سے گیس ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو پھول گوبی سے یا پھول گوبی کی جتنی بھی فیملی ہے بند گوبی سے اس سے گیس ہو جاتی ہے تو اس کا سب سے بہترین علاج جیئے ہے جیسے اگر آپ نے پھول گوبی گھر میں بنائی ہے تو اس کے ساتھ اس کے سالن میں ادرک کا استعمال ضرور کریں یہ ایسے کمبینیشنز ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت سے مسئلوں سے بچ سکتے ہیں ساتھ میں سالات کا استعمال کریں جیسے کھیرہ ہے کھیرہ ایک ایسا سبزی ہے جس میں بہت زیادہ پانی بایا جاتا ہے جتنا آپ کے جسم میں پانی جائے گا جتنا پانی کی کمی نہیں ہوں گی وہ اتنا آپ کو گیس یا بوجلپن سے یا پیٹ کے مسئلوں سے بچاتا ہے چوتھی غذا کی اگر میں بات کروں تو وہ ہے گرین ٹی جس کو سبز کہوہ بھی کھا جاتا ہے اس کا استعمال آپ کو پیٹ کے جتنے بھی مسئلے ہیں جس میں بدحضمی آ جاتا ہے گیس ہو جاتی ہے یا میدے میں جلن ہوتی ہے اس سے نجات دلا سکتا ہے اگر آپ جیسے کہوہ بنا رہے ہیں اس میں ایک ٹکڑا ادرک کا استعمال کیا ہے آپ نے ایک چمن سونف کا استعمال کیا ہے ایک ٹکڑا دارچینی کا استعمال کیا ہے اور تھوڑی سی لونگ ڈال کے اور شہد کے ساتھ اس کا استعمال کیا ہے اور ایک لیمون ڈال کے جن کو گلے کا مسئلہ نہیں ہو وہ ایک لیمون ڈال سکتے ہیں لیکن اگر جن لوگوں کو ٹانسلز کا یا گلے کا مسئلہ ہے وہ کوشش کریں کہ لیمون کا استعمال نہ کریں تو آپ کے کھانا کھانے کے بعد ایک تو کھانے کو حضم کرنے میں مدد دے گا اور دوسرا میدے کی جلن کو ختم کرے گا اور گیس سے نجات دلائے گا پانچوی غزہ کی بات کروں تو وہ ہے دہی دہی کا استعمال بہت ضروری ہے آپ کے دن کی روٹین میں ہم ہمیشہ دہی کو بہت سکپ کر دیتے ہیں یا نہیں کھاتے یا سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہیں دہی کے بہت زیادہ فائدے ہیں اگر آپ صبح ناشتے سے پہلے خالی پیٹ دہی کا استعمال کریں گے تو میدے کی جلن کو بھی کم کرے گا پیٹ سے گیس کو بھی نکالے گا اور آپ کو بدحضمی سے بھی بچائے گا ایک تو آپ کوشش کریں کہ ناشتے سے پہلے ایک پیالہ دہی کا استعمال کریں اور اگر دن میں کھانا کھاتے ہیں تو اس میں چٹنی ڈال کے استعمال کریں جیسے چٹنی بھی بناتے ہیں تو پدینے کی یا اگر آپ دھنیے کی بناتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بدحضمی اور میدی کی جلن سے نجات دلائے گا یہ تو غزائیں تھی قدرتی غزائیں ان کا استعمال تو آپ کریں گے لیکن اگر آپ اپنی عادت نہیں چینج کریں گے اپنی عداد کو نہیں بدلیں گے تو یہ مسئلے مسائل آپ کے ساتھ چلتی تہیں گے وقتی طور پر ان سے تو نجات مل جائے گی لیکن پوری زندگی کے لیے آپ ان مسئلوں میں جکڑے رہیں گے اور اس سے نہیں نکل سکتے تو آئیے ان عداد کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے اگر میں عادت کی بات کروں تو کوشش کریں کہ اپنا کھانا چھبا کر کھائیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت جلدی اپنا کھانا ختم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے شاید اس طرح سے ہم کم کھائیں گے لیکن یہ ان کی سائیکی ہے کھانا کم نہیں کھا رہے ہوتے بلکہ وہ آپ کو حضم نہیں ہوتا وہ عام کے میدے میں جلن بن جاتی ہے بوجھ بن جاتا ہے وہ گیس بننے کا باعث بنتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنا کھانا آہستہ آہستہ اور چبا کر کھائیں جو لوگ کاربونیٹیڈ یا گیس سے بنی ہوئی جس چیز میں گیس بہت زیادہ تھی اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی میدے کی جلن اور گیس کا باعث بنتی ہیں تو کوشش کریں جہاں آپ کولا ڈرنکس یا سوڈا وغیرہ کا استعمال کریں اس کی جگہ پانی یا ڈیٹوکس کا استعمال کریں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ملے کیونکہ جب آپ کولا ڈرنکس یا سوڈا وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو الٹا آپ کو نقصان مل رہا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اس سے بلکل پرہیز کریں بلکل اس کو چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو چھوڑ نہیں سکتے تو کوشش کریں کہ آپ اس کو جب چھوڑ دیں گے تو اس کا فائدہ ملے گا تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ اس کا کتنا نقصان تھا آپ کے زندگی میں تیسری عادت کی بات کروں تو وہ ہے ایکسسائز یا ووک ورزش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو بہت سے بیماریوں سے نجات دلاتا ہے آپ کے سٹریس کو کم کرتا ہے آپ کے وزن کو کم کرتا ہے آپ کے کھانے کو حضم کرتا ہے آپ کے گیس سے نجات دلاتا ہے اور میدے کی جلن کو ختم کر رہا ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہیں ورزش کرنے کے کوشش کریں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد میں کوشش کریں تیس سے پنتالیس منٹ چہل کرنی ضرور کریں کوشش کریں تھوڑی سی تیز کرنا شروع کر دیں تاکہ حازمہ بھی ہو جائے اور ساتھ میں آپ کا وزن کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگی پھر وہ لوگ جو بہت زیادہ تلیوی چیزوں کا اور بہت زیادہ مرچ مسائلوں کا استعمال کرتے ہیں تو میں ہمیشہ ان سے یہ کہتی ہوں کوشش کریں ہری مرچ کا استعمال کریں یا کالی مرچ کا استعمال کریں اور تیل کا کم سے کم استعمال کریں کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو مدے کی جلن کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں تو جب آپ ان عداد کو اپنانا شروع کر دیں گے تو بہت سے مسئلہ مسائل سے بچ سکتے ہیں آپ پھر وہ لوگ جو پانی نہیں پیتے ان سے ہمیشہ یہی کہوں گی کہ کوشش کریں کھانا کھانے سے پہلے پانی پیئیں اگر کھانا کھانے کے ساتھ یا دوران پانی پیتے ہیں تو وہ بھی گیس بنا رہا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنا پانی پورا کر لیں اور پانی کی کمینہ ہونے دیں ہر دو گھنٹے بعد ایک گلاس یا دو گلاس پانی کے استعمال ضرور کریں